بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان مدبر بٹ ٹوکیو لمپک دوہزار اکیس میں تاسٹھ کلو گرام ویٹ لیفٹنگ کیٹاگری میں پاکستانی اٹلیٹ تلہا طالب انتہائی کم مارجن سے لمپک میڈل حاصل کرنے میں ناکام ہوئے مگر انہیں اس کے باوجود ملک بر میں آج تک داد مل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہونسلے اب بھی بلند ہیں اور اگلی بار نتائج اس سے بھی بہتر ملنے کی امید کی جا سکتی ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے مطابق دوہزار اکیس میں گجنہ والا کے تلہا طالب صرف دو کلو گرام سے میڈل حاصل کرنے میں ناکام ہوئے انہوں نے کل تین سو بیس کلو گرام وزن اٹھایا اور ایک سو پچاس کلو گرام کے ذاتی سکور کے ساتھ مقابلے میں دوسرے نمبر پر بہترین اور حیران کن پرفارمنس دی ناظرین تلہا طالب نے سنیچ میں ایک سو پچاس کلو وزن اٹھایا اور کلین اینڈ جرک میں ایک سو ستر کلو وزن اٹھایا دو کلو وزن کم اٹھانے پر وہ میڈل سے محروم رہے اور پانچوی پزیشن حاصل کر لی تھی اس کے باوجود تلہا کو پورے پاکستان میں سراہا گیا ناظرین آپ کو انفارم کرتا چلوں کہ نہ تلہا طالب کے پاس مستقل ملازمت ہے نہ بنیادی سہولتیں اور نہ ہی لیکن اس کے باوجود اگر کسی کھلاڑی کا اولمپک مقابلوں میں شرکت کرنے کا خواب قیقت بن جائے تو سوچیں یہ اس کھلاڑی کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی ادم سہولیات اور حکومتی ادم دلچسپی کے باوجود 21 سالہ پاکستانی ویٹ لیفٹر تلہا طالب کے کریئر کا لب الباب ہے کہ انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں 67 کلو گرام کیٹرگری میں پاکستان کی نمائندگی کی ناظرین بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تلہا طالب کی کہانی بھی پاکستان کے ان کئی کھلاڑیوں سے مختلف نہیں ہے جس میں چمکتے تمگے تو نظر آئیں گے لیکن ان تمگوں کے حصوں میں چھپے قرب ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا تلہا طالب کو ٹوکیو اولمپک میں شرکت کا موقع اگرچہ انویٹیشن کوٹا پر ملا ہے لیکن اس کا اصل سبب وہ امدہ کارگردگی ہے جس کا مظاہرہ وہ ٹوکیو اولمپک سے قبل چار پانچ سالوں سے بین القوامی سطح پر کرتے آ رہے ہیں ناظرین تلہا طالب نے ہی بی بی سی اردو کو دبے گئے تفصیلی انٹرویو میں بتایا تھا کہ اولمپک میں کوالیفائے کرنے کے لیے انہیں چھے یونٹ میں حصہ لینا تھا اور ان میں اچھی کارگردگی دکھانی تھی ناظرین تلہا طالب نے دوزار اٹھارہ میں اسلامی جکچکتی گیم میں ایک تلائی اور دو چاندی کے تمگے جیتے تھے چین میں ہونے والی ایشین چیمپینشپ میں ساتھیں پزیشن حاصل کی بدقسمتی سے فلائٹ میس ہونے کی وجہ سے ایشین جونئیر ویٹ لفٹنگ چیمپینشپ میں حصہ نہ لے سکیں بکول تلہا طالب میں ساؤت ایشین چیمپینشپ میں گول میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا لیکن اس یونٹ کو کوالیفئروں کا درجہ نہ مل سکا دوزار بیس میں میں نے اسبکستان میں ہونے والی بین القوامی اسلامی یا حجیستی تین تلائی تمگے جیتے جبکہ ایشین چیمپینشپ میں بھی میری کارگردگی اچھی رہی تھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فڈریشن میری اس کارگردگی میں نظر رکھے ہوئے تھی اور اسی وجہ سے مجھے اولمپک میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے اسی قسم کا کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں لگایا اور نہ ہی مجھے ٹوکیو اولمپک سے پہلے ٹریننگ کے لیے کسی دوسرے ملک جانے کا اتفاق ہوا تھا میرے لیے جو کچھ بھی تا گجہ والا میں ہی تھا انطلح طالب ٹوکیو اولمپک سے تین سال پہلے پاکستان واپڑا وہ بستہ تھے حتم ذریفی یہ تھی کہ نہ ان کی ملازمت مشتقل کی گئی اور نہ ترقی دی گئی حالانکہ انہی تین برسوں میں بین القوامی سطح میں ان کی کارگردگی بہت اچھی تھی ناظرین طلح طالب گولڈ کوسٹ اسٹیلیا میں ہونے والی کامن ویلت گیمز میں بھی کانسی کاتم کا جیتا چار سال قومی چیمپئن رہے اور اس وقت بھی قومی ریکارڈ ہولڈر ہیں حکومت وقت اور پاکستان سپورٹ بورڈ سے میرا سوال ہے کہ شدید منگائی کے دور میں طلح طالب کا وابڈہ کی تنخواہ سے ویٹ لپٹنگ کرنا کیسے منکن ہے عالمی سطح پر پاکستان کا انام روشن کرنے والے طلح طالب میڈل گلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے قرار اور فوڈ سپلیمنٹ کے اخراجات بدداش کرنا ہمالہ سا کرنے کے مطارف ہیں ناظرین گجرہ مالہ کے نہ صرف خاصوں عام بلکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ طلح طالب نے یہ مقام حاصل کرنے کے لئے بہت مشکل وقت دیکھا اور انگینر رکاوٹو اور مسائل کا سامنا کیا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا مشکلات بھی اسی طرح آگے بڑھتے گئیں اس کے باوجود طلح طالب کے ہونسلے اب بھی برداش اور عظم کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اکثر کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مشکل ترین صورتحال میں پاکستان اولمپک اسکلشیئیشن اور پاکستان ویٹ لفٹنگ فڈریشن نے میرا بہت ساتھ دیا شروع سے اب تک میرا خیار رکھا اور میرا حوصلہ ٹوپنے نہیں دیا جی ہاں ناظرین ایک اچھے سپورٹس مین سے اس قسم کی ہی توقع کی جا سکتی ہے طلح طالب ایک محبے وطن پاکستانی ہیں ان کی حبل وطنی کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے اپنی تمام تر کامیابیوں کا کریڈٹ اپنے وطن کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو بھی پرفارمس دیا کامیابی حاصل کی وہ اپنے ملک کے لئے تھی نہائیت پر عظم ہیں کہتے ہیں کسی صورت ہمت نہیں ہاروں گا نہ ہی اپنی ٹریننگ میں کسی قسم کی کمی آنے دوں گا اور یہی سوچ کے ٹریننگ آتا رہوں گا اگر کسی بھی یونٹ میں شرکت کرنے کا موقع آ گیا تو اپنے آپ کو تیار رکھوں گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ طلحہ طالب کے والد محمد اسلام ناتک بھی ویٹ لفٹر رہے ہیں لیکن کندے کی تکلیف کی وجہ سے وہ اپنا کریئر جاری نہ رکھ سکے طالب کے والد ویٹ لفٹنگ میں بڑا نام چاہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ میرا خواب تھا جو پورا نہ ہو سکا اب وہ میرا بیٹا کرے گا بکول طلحہ طالب میرے والد مجھے اپنے ساتھ کلاب لے جایا کرتے تھے اس میں بارہ سال کا تھا تو قومی جونئر چیمپئن بنا تھا ناظرین طلحہ طالب نے اپنے والد کے علاوہ دو دیگر کوچس سے بھی تربیت حاصل کی ہے یہ دو بھئی ارشد ملک اور ندیم اسلم ملک ہیں یہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں ارشد ملک نے 1976 میں مانٹریال اولمپک کے ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں پاکستان کی نمائنکی کی تھی طلحہ طالب بتاتے ہیں کہ میں دس سیارہ سال کا تھا جب ارشد ملک نے مجھے ٹریننگ دی تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک دن اچھا ویٹ لفٹر بنوں گا ان کے بے نوید اسلام ملک نے بھی میری تربیت کی ہے ان کا اثر مجھ پر زیادہ رہا ہے طلحہ طالب کو اس بات کا دکھ ہے کہ گجرہ والا میں ویٹ لفٹنگ کی بہت بڑی تداد مجود ہونے کے باب جو یہاں صرف ایک کلب ہے جہاں ویٹ لفٹنگ کا بینل قوامی میار انٹرنیشنل میار کے وزن کو اجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ویٹ لفٹنگ کے انٹرنیشنل میار کے سمان کا میرے جیسا بندہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا پورا سیٹ دس سے پندرہ لاکھ کے اندر آتا ہے میں ماضی میں پنجاب انتظام کرنے کا وعدہ کیا کیونکہ میں ابھی جس سکول میں ٹریننگ کر رہا تھا اس کی انتظامیہ نے خالی کرنے کو کہا ہے پاکستان زندہ بات